اسلام علیکم ڈکٹر عرشد محمود ایر آج کس ویڈیو کا اندر ہم بچوں کے اندر کلافت لپ پہلے پہ بات کریں گے کہ بچوں میں کٹے ہوئے ہونٹ یا کٹے ہوئے تعلق ہونا کیا مسئلہ ہے کیوں ہوتا ہے اس میں بچوں کو مسائل کیا آتے ہیں اور پھر ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے تو ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے پوری ویڈیو کو سنیے گا تو کلافت لپ یا کلافت بیلی کسی کے لیے اس کا ہونٹ ہے وہ پروپر نہیں بنا ہوا کچھ بچوں کے اندر ہوسہ ہوتا ہے کہ وہ صرف لپ نہیں ہوتا بلیکن اس کا جو مسئلہ پیچھے ہے وہ بھی اس کے اندر بھی گڑا ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے اور پھر کچھ بچوں کے اندر جبڑے کے اندر بھی گیپ ہوتا ہے تو یہ تمام کنڈیشنز کسی بچے میں اندر ڈیفرنٹ ٹائپ بھی ہو سکتی ہیں بعض بچوں کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ لپ بھی نہیں ہے پھر مسورہ بھی نہیں ہے اور پیلٹ بھی نہیں ہے اور کچھ بچوں کے اندرہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈ کے اوپر مطلب ہونٹ اور تالو نہیں ہوتے تو یہ اس کی ڈیفرنٹ ویرائیٹی ہیں اس کی بیماری کی سویرٹی اور شہدت ہوتی ہے جو مختلف بچوں میں مختلف ہوتی ہے اب یہ ہوتی کیوں ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں سائنس میں ابھی تک اس کی ایک کوئی خاص وجہ نہیں پڑا جال سکی ڈیفرنٹ وجوہات میں شامل ان کے اندر بہت زیادہ جنیٹک ہوتا ہے کہ موروسیت یا جینز کا ایشو بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر ایک فیملی میں کسی ایک بچے کو ہے تو چانسز ہیں کہ ان کے دوسرے بچوں کو عام پبلک اس پر یہ زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے پھر کچھ ڈرگز جو ہیں اگر پرگرینسی کے دوران ماں کا ان سے ایکسپوریئر ہو ماں نے وہ دوائیاں کھائی ہو خاص کر مرگی کی دوائیاں جیسے اپیوال وغیرہ ہے تو ان سے بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے اندر یہ مسئلہ ہو ابھی تک ایکزیکٹ کار اس کی بتا نہیں چاہیے یہ ڈیفرنٹ ریزن ہیں جو یہ کرا سکتے ہیں اب اس سے بچے کو مسائل کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے اگر کسی بیشنے میں کلیفت لپ کا مسئلہ ہو تو دیکھنے میں بہت گرا لگتا ہے وہ کٹا ہوا ہونٹ پھر سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے پیچھے مسوڑے میں اگر کلیفت ہے تو دیفنیٹلی پھر مسوڑہ پروپر نہیں بنا ہوگا اس کے پر جو دانت آئیں گے وہ بھی ٹیڑھیں گے تو ڈینٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے پھر پیلٹ میں جب سراخ ہوگا تو ڈیفرنٹ مسائل آئیں گے جسے کہ اس کے اندر بچہ جب دودھ پیتا ہے تو پروپر وہ سیکنگ کی فورس جنریریٹ نہیں کر پائے گا تو بچہ دودھ نہیں بھی پائے گا اس کا دودھ موں سے جو ہے اوپر ناک کے طرف چلا جائے گا تو اس کو فیڈنگ ایشوز آئیں گے پھر بچہ ایسا بول لے گا تو اس کی آواز چینج ہوگی اس کی آواز میں نیزل ٹوائنگ ہوگا ناک کی آواز اس کی آئے گی تو اس کو اس میں مسائل آ سکتے ہیں تو یہ تمام مسائل ہیں جو بچے کو مختلف سٹیجز پہ فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلو تم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گولز کیا ہیں ہمارا گول یہ ہے فائنل گول یہ ہے کہ بچہ اس کی فیڈنگ ٹھیک ہو اس کے دانت کی شکل ٹھیک ہو اس کا جو گیپ ہے وہ رپیر ہو جائے اور بچے کی آواز ٹھیک ہو جائے تو اس کے کرنے کے لئے چیزیں سٹیپ بے سٹیپ ہیں تو سب سے امپورٹن پہلا گول ہوتا ہے ہم نے بچے کی فیڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے کیونکہ کوئی بھی سرجی بچے کے ہوگی تو وہ خاص اس کے وزن پہ حساب سے ہوگی اس کے ایچ بی کے ساتھ سے ہوگی اگر ایک بچہ بہت کمزور ہے تو اس کی سرجی پوسیبل نہیں ہے سب سے پہلے ہمارا گول ہے کہ بچے کی ہم نے فیڈنگ اچیف کرنی ہے فیڈنگ کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے کا کلیف پیلٹ ہے تو ہاں اس کے اوپر ہم ایک پلیٹ سی لگا کے دیتے ہیں جو بیر مٹیریل سے بنی ہوتی ہے اور بچے کے لئے خاص کر ہوتی ہے اس کو ہم مولڈنگ پلیٹ کہتے ہیں ایک پلیٹ پلیٹ فیڈنگ پلیٹ کہتے ہیں یہ ایک ریلک مٹیریل ہے اس سے بنی ہوتی ہے تو یہ تعلو میں جو اکسراخ ہے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے چپک جاتی ہے تو پھر بچہ اس سے فیڈنگ کیشون نہیں ہوتے بچہ آرام سے دودھ پی لیتا ہے اگر ہونٹ کٹا ہوا ہے تو وہاں پہ ٹیپنگ کر کے اس جگہ کو جھوڑ دیا جاتا ہے تو بچہ کے وہاں پہ ہونٹ جھوڑ جاتے ہیں اور نیکس سرجری بھی بچے کی چھوٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے بچوں میں ہم سپیشن قسم کے نپل دیتے ہیں نورملی اگر آپ نپل دیکھیں اگر فیڈنگ بوٹل کا تو وہ اس کی جو اپننگ ہے بلکل ٹپ پہ ہوتی ہے جبکہ اس کی اپننگ جو ہے جو ٹپکل نپل دیتے ہیں ہم اس کو بچوں کو کلیف پیلٹ لیپ والوں کا اس کی اپننگ نیچے کی طرف ہوتی ہے ان کو ہم آپشیریٹر بولتے ہیں تو اگر بچہ مدر فیڈ پہ تو پھر مدر فیڈ کے ہم پوزیشن کو چینج کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ بچہ کی فیڈنگ پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو نورمل بچے کی فیڈنگ پوزیشن کے اس میں اُلٹی پوزیشن میں دودھ پلا کے بچے کو ایسی لیے دودھ پلا جا سکتا ہے تو یہ تو کچھ فیڈنگ پوزیشن ہے تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب آپ بچے کو پوپر فیڈ کر آئیں گے تو تب ہی بچے کا وزن بڑے گا اور تب ہی ہم سرجری کر پائیں گے تو اس کے لیے ہم جو انیشلی سرجری فرس سرجری کی جاتی ہے وہ ہم ان تین مہینے پر کی جاتی ہے جب بچے کا جو وزن ہے وہ تقریباً پانچ کلو ہاں چاہیے تو یہ انیشل سرجری ہوتی ہے اور پھر سیکنری سرجری یا فائنل سرجری جو ہم بچے کی دس ماں پر کرتے ہیں تب ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بچے کا وزن جو ہے وہ ٹین کیج ہونا چاہیے اور بچے کی ایش بی ٹین گرام پرڈے سیلٹر ہو چاہیے دس کلو کا وزن دس مہینے کا بچہ اور دس ایش بی تو پھر سیکنری سرجری ہوتی ہے ان دونوں سرجری سے بچے کا ڈیفیکٹ پورے ہو جاتے ہیں پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے کوئی وائس ایشیوز ہیں تو اس کی سپیچ کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح اگر بچے کے اندر کوئی کوئی ڈینٹیشن ایشیوز ہیں اس کے ڈانٹ لے رہے ہیں تو پھر ڈینٹل سرجن جو ہے وہ ان کو آگے لے کر چلتا ہے تو ان کو پھر ٹھیک کرتا ہوتا ہے تو یہ کوئی بنیادی چیزیں ہیں جو بچوں کی کلیفٹ پیلٹ اور لپ سے میں نے بتائی ہیں ایک ایمپورٹر پارٹ یہاں پہ ہے کہ اکثر ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو کلیفٹ لپ یا پیلٹ ہے یہ بسکلی چاند گرہن سے ہوتا ہے تو اس طرح ہماری سوسائٹی میں بہت سے میٹس اور توہمات رائے جائیں اسی طرح کہ یہ ایک توہمات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چاند گرہن یا سورج گرہن سے کہ اس دوران اگر حاملہ مانے چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھ لیا تو یہ ہو جاتا ہے تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ ایک صرف میٹ ہی ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کچھ بچہ ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے کلیٹ اور لپ کا تو پھر بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تھینکیو